اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال کی تین آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر دو آیت نمبر تین آیت نمبر چار اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب در جاتے ہیں وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ان کے لئے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے یہ تھوڑے سے تشریح سن لے جیے اس کی ان آیات میں اہلِ ایمان کی چار صفات بیان کی گئی ہیں نمبر ایک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ صرف اللہ کی یعنی قرآن کی نمبر دو اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت اور عزمت سے ان کے دل کام پڑھتے ہیں نمبر تین تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے نمبر چار اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں توقل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسواب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی اسواب سے آراز و گرز بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیا ہے لیکن اسواب ظاہری کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لیتے بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیعت الہی ہے اس لئے جب تک اللہ کی مشیعت بھی نہیں ہوگی یہ ظاہری اسواب کچھ نہیں کر سکیں گے اور اس یقین و اعتماد کی بنیاد پر فرما اللہ تعالیٰ کی مدد و عانت حاصل کرنے سے ایک لمحے کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے اور ان صفات کے حاملین کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سٹیفیکٹ اور مغفرت اور رحمتِ الہی اور رسطِ کریم کی نوید ہے جعلنا اللہ منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے یہ مختصر تشریح میں نے کر دی تفصیل انشاءاللہ ریاض تفصیل میں دیکھ لینا اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم سب کو عطا فرمائے یہ اہم صفات ہیں نماز بھی قائم کریں اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے طرف بلائیں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم آتِ نفوسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْزَكَّاهَا اے اللہ تو ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائے خلاصہ ہے اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں تقویٰ مل گیا سارے خیریں مل گئی اے اللہ ہمیں تقویٰ کا لباس پہنا اللہم البسنا لباس التقویٰ اللہ ہمیں تقویٰ کا لباس پہنائیے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرِ تقویٰ کا لباس ہی بہت اچھا لباس ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ